Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma Today we are going to study the lesson the tsunami The tsunami So first of all we must know that what is a tsunami یہ tsunami ہوتی کیا ہے تو سنامی students ہوتا کیا ہے سنامی کے اندر جو اگر آپ دیکھیں جیسے سمندر ہوتا ہے اس کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ بہت اونچی اٹھتی ہیں بہت اونچی اٹھ کے پھر ایک دم سے وہ باہر کی طرف بیچ کی طرف آتی ہیں اور بہت کچھ تباہ کر دیتی ہیں ایک سمندر کے اندر ایک ارث کو ایک پیدا ہوتا ہے ایک بھکم ٹائپ سے پیدا ہوتا ہے تو لہریں پہلے پیچھے جاتی ہیں اور پھر بہت ہی سٹرونگلی آگے کی طرف بڑھتی ہیں اور پھر جو بیچ پہ جو بھی آگے سامنے آتا ہے اس کو سب ہر چیز کو ڈسٹرونے کر دیتی ہیں تو تھوڑا سٹارٹنگ میں یہاں سے دیکھیں ریٹ سائیڈ میں ناو ریڈ دا سینٹنسز بیلو ریڈ ریٹ دا انکریکٹ وانس آفتر کریکٹنگ دا مستیکس سو یہ آپ ریڈنگ کر لینا سو سنامی is a ویری لارج اور پورفل ویو پوزد بائی ارث کوئیکس انڈر دا سی تو یہ ہی بتایا گیا ہے جو سنامی ہے وہ کیا ہے بڑی پورفل ویو ہوتی ہیں لہریں ہوتی ہیں جو ارث کوئیک کے کارن بھکم کے کارن سمندر کے اندر جو بھکم پاتا ہے اس کے کارن آتی ہے اندیمان اینکو بار آئیلینڈ تو 26 دیسمبر 2004 کو کیا ہوا سنامی ہٹ کری تھی کہاں پہ تھائیلینڈ اور انڈیا کے کچھ پارٹس میں بھی سچ از اندیمان نیکو بار میں اور تمیل نادو کوسٹ میں بھی ہیر آر سم سٹوریز آف کریج اور سروائیور تو اس لیسن میں ہم کیا کریں گے الگ الگ سٹوریز دی جگئی ہیں سنامی کے بارے میں کس طرح سے افیکٹ کیا سنامی نے کہاں پہ لوگوں نے بڑی ہی کریج ہمت کے ساتھ بچے اور کہاں پہ نقصان ہوا تو اس طرح سے اس میں الگ الگ سٹوریز آئیں گی تو پارٹ فرسٹ میں دیکھئے these stories are all from the اندیمان نیکو بار آر کے پلاجو تو آر کے پلاجو کیا ہے اندیمان نیکو بار کی طرف یہ گروپ آئیلینڈ ہوتا ہے تو یہ سٹوری اندیمان نیکو بار کی ہے تو اگنیشیس پہلا جو کریکٹر کا نام آ رہا ہے سٹوری کے اندر یہ ہے اگنیشیس اگنیشیس was the manager of a cooperative society in کچل تو کچل کے اندر کچل نیکو بار میں ایک جگہ ہے تو وہاں پہ اگنیشیس نام سے ایک manager تھا cooperative society میں his wife woke him up at 6 a.m اس کی wife سوہے چھے بجے اٹھی but she felt an earthquake پر اسے لگا کہ جیسے کوئی بھکم پا رہا ہے اگنیشیس کیرپولی took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break تو اگنیشیس نے کیا کیا سب سے پہلے اپنا ٹیلیویزن رکھا تھا اس نے اپنا ٹیلیویزن ٹیبل سے اٹھا کے نیچے جمین پر رکھ دیا تاکہ ٹوٹ نہ جائے نیچے گر کے then the family rushed out of the house تو پھر اس کے بعد جو family تھی وہ کیا تھا گھر سے باہر کی طرف بھاگ پڑی تو اگنیشیس کو سب سے پہلے کہ کس کی چنٹ ہوئی ٹی وی کی چنٹ ہوئی جان سے پہلے two of his children caught hold of the hands of their mother's father دو بچے تو اس کے mother's father کا مطلب ہے نانا جی دو بچے تو اپنے نانا جی کے ساتھ and mother's brother اور ماما جی کے ساتھ rushed in the opposite direction وہ opposite direction میں چلے گئے جہاں نہیں جانا تھا اس سید میں نکل گئی he never saw them again تو اینیشیس نے ان کو دوارا نہیں دیکھا means وہ مارے گئی his wife was also swept away اس کی وائف بھی بہ گئی وہ بھی dead ہو گئی only the three other children who came with him were saved جو بچے تین بچے کے ساتھ تھے وہ بچ گئے باقی وہ سبھی مارے گئے اب دیکھو اگنیشیس کے بعد بات کر رہے ہیں سنجیو کی تو سنجیو کیا ہے سنجیو was a policeman serving in the کچل island of the nicobar group of islands تو سنجیو ہے ایک policeman جو کچل میں has a policeman service کرتا ہے he somehow managed to save himself his wife and his baby daughter from the waves اس نے اپنے آپ کو اپنی بیوی کو اپنے بچے کو جو بیٹی تھی اس کو تینوں کو بچا لیا تھا ویو سے وہاں بھی سنامی آئی تھی but then he heard cries for help from the wife of john تو the guest house cook تو اس کا ایک cook تھا guest house اس کا ایک cook تھا جون نام سے اس کی wife کی cries آ رہی تھی چکھیاں کی آ جاری تھی it means کہ she was in problem تو سنجیو جمپ into the water سنجیو نے پانی میں جمپ کیا to rescue her rescue اس کو بچانے کے لیے but they were both swept away پر سنجیو اور وہ جو جون کی وائف تھی یہ بھی دونوں بہ گئے یہ بھی مارے گئے then تیسرا کریکٹر آتا ہے Meghna 13 years old Meghna وہ swept away along with her parents and 77 other people اب کیا تھا Meghna تھی ایک جو کی 13 years old تو جو Meghna 13 years کی تھی swept away along with her parents تو وہ بھی parents کے ساتھ بہ گئی اور 77 other people 77 people اور بھی تھے وہ بھی بہ گئے she spent 2 days floating in the sea دو دن تک وہ پانی میں تیرتی رہی holding on to a wooden door کوئی اسے لکڑی کا دروازہ مل گیا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ تیرتی رہی 11 times she saw relief helicopters overhead 11 بار اسے اوپر helicopter جو rescue کے لئے اڑھ رہے تھے وہ اسے دکھائی دیئے بچانے کے لئے but they did not see her پر helicopter والے اس کو notice کر ہی نہیں پائے she was bought پیٹرول پمپ تو کارول کونونٹ میں کیا تھی سٹوڈنٹ تھی اور اس کے پاپا کا وہاں ایک پیٹرول پمپ بھی تھا ہر مدر رہی لازم ہوم وز نانکوری آئیلینڈ اور اس کی جو ممہ کا گھر تھا وہ کہاں سے تھی نانکوری آئیلینڈ سے the family had gone there to celebrate christmas وہاں family christmas celebrate کرنے گئی تھی when the tremors came early in the morning جب صبح وہ کمپن ہوئی دھرتی میں the family was sleeping family سو رہی تھی الماز father saw the sea water recede الماز کے father نے notice کیا جو smudder کا پانی پیچھے کی طرف جا رہا ہے recede ہو رہا ہے he understood that the water would come rushing back with great force اور وہ سمجھ گیا کہ جلدی پانی کیا ہے بہت سپیڈ کے ساتھ آگے کی طرف آگے گا he woke everyone up and tried to rush them to safer place تو اس کے پانی سب کو اٹھایا اور وہاں پہ کسی سرکشت جگہ پہ لے جانے کی جیسے کوشش کی جب بھاگے her grandfather was hit on the head تو جیسی وہ بھاگ رہتے تو جو دادا جی تھے ان کے سر پہ چوٹ لگی by something and he fell down اور وہ نیچے گر گئے her father rushed to help him پاپا بچانے گئے پاپا کو then they came the first giant wave that swept both them away تو ایک بہت بڑی giant کا بہت بہت وشاال لہر آئی اور دونوں کو بہا کے لے گئی الماز mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree الماز کی mother اور اس کی جو موسی تھی وہ coconut trees کو پکڑ کے پتوں کو پکڑ کے کھڑے رہے calling out to her اور اسے بلا تے رہے wave uprooted the tree ایک wave آئی لہر اس نے tree کو جڑ سے خواڑ دیا and they two were washed away وے بہ گئی الماز saw a log of wood floating الماز نے ایک لکڑی کا بڑا سارا کوئی پیڑ کا جیسے ایک گتھا سا دیکھا لوگ دیکھا she climbed on it اور اس پہ چڑھ گئی then she fainted اور پھر فیانت ہوتا بے ہوش ہو جانا پھر بے ہوش ہو گئی when she woke up جب وہ اٹھی she was in hospital in kamota اور پھر kamota کے hospital میں تھی from there she was brought to pot blare اور وہاں سے پھر pot blare لائے گیا the little girl does not want to talk about the incident with anyone اور وہ لڑکی اس گھٹنا کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی she is still traumat traumat what yes so she is still traumat to great shock میں ہوتا ہے جسے trauma کے اندر ہوتا نا traumat ہو جاتی ہے then we move on to second part of the story tillie smith a british school girl اب بات آرہی ہے جو tillie smith اس کے بہت سے questions رہیں گے in our lesson so british school girl she is a student in a british thailand phuket beach there tsunami hit there she has won a number of awards her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made on into a hearing but mom papa ne kbh interview ke liye laun ni kiya kya 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 chate the interview they tv pe a par parents n kya why do you think they took that decision a kya 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 here is a story from thailand ab story pade him thailand ki tillie smith the smith family from south east england smith family is south east england celebrating christmas at a beach resort in southern thailand which beach celebrate kya kya sauthan thailand me tillie smith was a ten years old school girl tillie smith the 10 year old her sister was seven years old sister the seven years kya their parents were penny and colin smith it was 26 of December 2004 deadly tsunami waves were already on their way they had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatera earlier that morning to 26 December 2004 deadly tsunami waves before they had been triggered by a massive earthquake and started with massive earthquake and Sumatera early morning the water was swelling water coming in and penny smith remembered penny tilly father the beach was getting smaller and smaller so papa ko yada ki beach chota ho ta jara I didn't know what was happening or kate mujhe nix pata kya ho raha tha but tilly smith sensed that something was wrong but tilly ko yye mhissus ho gaya ki something bad is going to happen her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just two weeks before she flew out to Thailand with her family us ke dimaag mein joh geography lesson a raha tha joh us nai kaha england ke and dher dho heftet pa le mhissus ke saamne aya ho ga us ka mind us geography lesson pa chala gaya Thailand a se slowly rise tilly to fall and start to form bubble and from whirlpool she remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946 this scene to me nai 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 dix kaya gaya tha joh ki hawai ke in the hawai island ke in tsunami a tih her geography teacher had shown her class the video joh ke geography teacher told them to tsunamis can be caused by earthquakes and tsunami kini kaapnoh se ati earth quake hukam se a volcano se or land slide or gara he tine reason rhat mainly tsunami tilly started to scream at her family to get off the beach tilly chill lie scream kia and chilla and she talked about an earthquake under the sea she got more and more hysterical to tilly is girl tilly's parents took her and her sister away from the beach tilly parents to tilly and sister to the swimming pool at the hotel a number of other tourists also left the beach with them more or tourists there were there then it was as if the entire sea had come out after him then it like the whole of the family took refuse in the third floor of hotel the building withstood the surge of three tsunami waves three bar tsunami ki leher bhoot jord se building se tk rai if they had stayed on the beach if they would not have been alive the smith later met other tourists who had lost entire family smith family and members and tourists who had been forward to tilly and her geography lesson they had been forward so all of geography lesson to to student 10 years to know where to where to to تو اس نے بس ایک ویڈیو دیکھا تھا کلاس کے اندر تو اس کو پتا چلے گا اور اتنے لوگوں کی جان بچ گئی تو سب نے تھنکس بولا تلی went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale تو سب کو جا کے یہ جو ایک درانے والی تھی جس سے گوز بمپ ہو جائیں اس سے یہ سٹوری جا کے بتائیں then we come to part 3 now look carefully at the picture of the boy and his dog try to describe the things that you see using just words and phrases either the teacher or one of the students can write down the words phrase on the blackboard this is how you can start so you can write and write a story so before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka wild and domestic animals seemed to know what was about to happen when these lehres come to India and Sri Lanka from the island and also the local animals of the jungle animals and the domestic sea animals now they know that something was going to happen as we know something that something was going to happen here some people will know exactly what they were saying کچھ جمین کے اندر کچھ کمپن ہوتی ہے تو اس سے ہی سینس کر جاتے ہیں کہ ارث کوئی کیا کچھ اس طرح سے کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے تو یہ ہم پڑھیں گے اس میں ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے تو پہلے ہی اینیمال سیفٹی پہ چلے گئے اپنے بچاہ کے لئے ایک آئی ویٹنیس اکاؤنٹس ایلیفنٹس سکریمڈ اینڈ رین فور ہائیر گراؤنڈ تو کچھ گواہ بتاتے ہیں ویٹنیس بتاتے ہیں کہ جو ایلیفنٹس تھے وہ سنامی آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے کتوں نے گھر سے باہر جانے سے منہ کر دیا جیسے لوگ ان کو گھومانے کے لئے لے کے جانے لگے تو نہیں گئے فلمنگوز ابنڈن ڈیر لو لائنگ بریڈس ایریا فلمنگوز جو برڈس تھے وہ بھی جو اپنے لو لائنگ بریڈنگ ایریا تھے جہاں پہ وہ ایکس وغیرہ جو دینے ہوتے وہاں اس کو ابنڈن کر دیا چھوڑ دیا جو انیمال رشد انٹو دیر شیلٹر جو انیمال بھی اپنے اپنے شیلٹر جہاں رہنے کی جگہ دی چلے گئے اور کسی بھی طرح سے باہر آنے کو راجی نہیں تھے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انیمال کی سکتھ سینس ہوتی ہے جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ دھرتی ہلنے والی ہے some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or hear feel the earth's vibration اور کچھ experts مانتے ہیں کہ جو انیمال ہیں یہ بہت accuracy کے ساتھ سن لیتے ہیں جو ارث کی vibration ہے جو دھرتی کا کمپن ہوتا ہے they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on اور ان کو بہت پہلے پتا چل جاتا ہے جیسے کہ انسان کو پتا چلنے سے پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی disaster کوئی تباہی ہونے والی ہے we cannot be sure whether animals have a sixth sense or not ہم تو یہ اس بات پہ بشواس نہیں کر سکتے کہ animals کی sixth sense ہوتی ہے یا نہیں but the fact is that the giant waves that rolled through the indian ocean killed more than 150,000 people in the dozen countries but not many animals have been deported dead اب دیکھو یہ کچھ facts بتایا ہے کہ six sense ہوتی ہے یا نہیں پر ایک چیز تو دیکھنے میں آتی ہے جب giant waves آئی وہ لہریں آئی تو وہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو بہا کے لے گئی مر گئے تھے اس کے اندر پر animals اگر جب count کیے گئے تو وہ گنتی گئی تھے تھوڑے سے animals تھے تو ایسا کیسے possible تھا جبکہ animals زیادہ باہر تھے وہ زیادہ مرنے چاہیے تھے پر ایسا نہیں ہوا تو means کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ تو sense لگتی ہے along ڈیڈیاز کیو ڈیلور کوسٹ جو ڈیلور کوسٹ تھا وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہزاروں لوگ مارے گئے اور گوٹس ڈوکس ور فاؤنڈ انہام جبکہ جو جانور تھے بفیلوز تھے گوٹس بکریاناں ڈوکس ہوئے رہے تھے انہام ان کو کوئی حانی نہیں پوچھے کوئی حانی نہیں ہوا the yala national park in shri lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds اب shri lanka کے yala national park کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بہت سارے animal elephant, leopard اور 130 species bird تھے 60 visitors were washed away from the patangala beach inside the park اور جو 60 visitors آئے ہوئے تھے 60 visitors تھے وہ بہ گئے وہاں پہ but no animal carcasses were found پر کسی animal کا کنکال نہیں ملا وہاں پہ dead body نہیں ملی except for two water buffaloes صرف دو بفیلوز جرور ملی تھی water buffalo جو مری ہوئی باکی سب animals بچ گئے تھے about an hour before the tsunami hit tsunami کے hit ہونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے people at yala national park had observed three elephant running away from the patangala beach تو لوگوں نے observe کیا تھا کہ جو تین ہاتھی تھے وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو منس ان کو بھی sense لگ گئی تھی that something bad is going to happen and a disaster is going to happen a shri lankan gentleman who lives on the coast near galley said his two dogs would not go for their daily run on the beach shri lankan ایک gentleman تھا who lives on the coast جو galley کے پاس near galley کے پاس ہی رہتا تھا وہ بتا رہا ہے اپنا experience two dogs would not go اس کے دو کتے تھے وہ ان کو لے کے باہر daily beach پہ لے کے جایا کرتا تھا تو انہوں نے منہ کر دیا وہ نہیں گئے they are usually excited to go on this outing حالانکہ وہ روز کیا تھے بڑے excited ہوتے تھے بھی آپ گھومنے کا ٹائم ہے dogs تھے جو اس کے دونوں he said but on that day they refused to go پر اس دن ان dogs نے جس دن tsunami hit کرنی تھی اس دن انہوں نے جانے سے منہ کر دیا and most probably saved his life اور وہ یہ creditor he just says that credit credit goes to my two dogs because because of them I did not go outside میں ان کے کارنی باہر نہیں گیا تو that's why I was saved میں بچ گیا تو یہ سٹوڑی ہے سنامی تو سٹوڑنس آپ کو سنامی کے پتا چلا بھی کس طرح سے سنامی آتی ہے سنامی کے کیا ریزنس ہیں پھر اس میں لگ لگ سٹوڑیز بتائی گئی لگ لگ کون کس طرح سے بچا کسی نے کس طرح سے لوگ بہ گئے اور انیملز کی بات ہوئی جو انیملز ہوتے ہیں بہت سے انیملز ہیں جن کو مطلب پہلے ہی سنس لگ جاتی ہے ہم نے دیکھا ki ہم نے دیکھا ki ہم نے دیکھا کی نمبر آپ بھیісم تنامی بات ع آج حسنا حسنا موسیقی